اسلام علیکم فیس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شہزادی کمل اور میں ہوں سائمہ خان شامل کریں گے ہیڈ لائنز مردم شماری کب ہونی چاہیے کیا حکومتی اتحاد ایک پیچ پر نہیں کابی نام مردم شماری الیکشن سے پہلے کرانے کا فیصلہ ہوا تھا خالد مقبول کا دعویٰ گورنر سندھ کی فوری تردید کہا مردم شماری اپنے وقت پر ہی ہوگی وزیر آزم نے براؤڈ شیٹ کے معاملے کے لیے کمیٹی بنا دی خزانہ لوٹنے والوں کا حساب ہوگا وزیر خارجہ شاہ محمود پوریشی نے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا الیکشن کے خلاف احتجاج سمجھ سے بالاتر ہے امرکورٹ کے حلقہ پی ایس باون پر زمینی الیکشن پیر کو ہوگا پیپلز پارٹی کے امیدوار سید امیر علی شاہ اور پی ٹی آئی امیدوار سابق وزیر آلہ سندھ اور باب غلام رہیم کے درمیان مقابلہ ہوگا بچاس پولنگ اسٹیشنز حساس قرار کراچی کی بہتری کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں کراچی ٹرانسفمیشن کمیٹی کے اجلاس کے بعد وزیر آلہ سنگھ کے وزراء کے ساتھ گفتگو کہا سندھ حکومت کراچی کے تین بڑے منصوبوں پر کام کرے گی آئندہ مون سن سے پہلے نالوں کی صفائی مکمل ہو جائے گی اسی طرح سیاسی جماعتیں مل کر کام کریں تو حالات بہتر ہو جائیں گے ملائشیا میں فسے 172 پاکستانی اسلام آباد پہنچ گئے لیس کی رقم نہ دینے پر تیارے کو ملائشیا میں روک دیا گیا تھا غلطی پی آئی اے کی پریشانی ہمیں اٹھانی پڑی مسافروں نے شکایتوں کے امبار لگا دیئے راولپنڈی میں گھر میں فائرنگ ملزم نے بہن بھائی کو قتل اور ماں کو زخمی کر دیا ملزم احسن فائرنگ کے بعد پرار تلاش جاری چھے روز بند ہونے کے بعد سندھ بھر میں سی این جی سٹیشنز کھول دیئے گئے گیس پریشر کم ہونے کی وجہ سے سی این جی سٹیشنز پیر سے بند کیے گئے تھے پنجاب سندھ اور خیبر پختو خواہ میں شدید دھوند آزاد کشمی بھی لپیٹ میں آ گیا ٹوبر ٹیک سنگھ انٹرچینج کی قریب خوفناک حادثہ کار ٹرک کی زد میں آ گئی ماں اور تین بچے جاں بہل دو افراد زخمی کوہارٹ میں تیز رفتار ٹرک رکشے پر چڑ گیا رکشے میں سوار تین بہنے جاں بہل خاتون دو بچیوں سمیز زخمی میرپور آزاد کشمیر منگلہ روڈ پر چار گاڑیاں ٹکرا گئیں پانچ افراد زخمی سکھر روہڑی قومی شہرہ پر کوچھو لڑ گئی ایک مسافر جاں بہل دس زخمی ہسپتال منتقل کر دیئے گئے نواب شاہ قومی شہرہ پر دو ٹریلر مسافر بس وین اور کار آپس میں ٹکرا گئیں تین افراد جاں بہل تیس سے زائد زخمی پنجاب میں دھن کے باعث فلائٹ آپریشن متاسق کئی قومی اور بینل قوامی پروازیں تاخیر کا شکار ٹرین آپریشن میں بھی تاکتل آ گیا کراچی ایکسپریس ساتھ شاہ حسین ایکسپریس ساڑے چھے گھنٹے تاخیر کا شکار گرین لائن اور پاک بزنس بھی چار چار گھنٹے لیٹ ہو گئیں پاکستان پر الزام لگانے کے لیے بھارت نے اپنے فوجی خود مروائے نرندر موڈی مگرمچ کے آنسو بہاتے رہے بکاؤ اینکر شور مچاتے رہے سب کچھ پوری پلاننگ سے ہوا پلواما کا ڈراما ایک بار پھر بے نقاب اینکر ارنب گو سوامی اور بھارتی براڈکاس آڈینس ریسرچ کاؤنسل کے سربراہ کی ویٹسپ چیٹ بھانڈا پھوڑ گئی گو سوامی کو پتا تھا کہ کشمیر میں معمول سے ہٹ کر کچھ بڑا ہونے والا ہے سارے ڈرامے میں موڈی کا مقصد ووٹ تھے اور گو سوامی ریٹنگ چاہتا تھا واشنگٹن میں کیپٹل ہل کے قریب مسلح شخص گھرکار پسٹول اور پانچ سو سے زیادہ میکزین برامت مسلح شخص جالی اجازت نامے پر چیک پوچ سے گزر رہا تھا نو منتخب صدر جو بائیڈن کے حل برداری کی تقریب پر پورت تشدد احتجاج کا خدشہ ہے امریکہ بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات واشنگٹن میں لوگ ڈاؤن جیسی صورتحال انڈونیشیا میں زلزلے میں ہلاک افراد کی تعداد چھپن ہو گئی ہسپتال زخمیوں سے بھر گئے ہزاروں افراد اب تک بے گھر جمعہ کو انڈونیشیا کے جزیرے سولہ ویسی میں چھ آشاریہ دو کا زلزلہ آیا تھا کرونا وائرس کے بعد چوبیس گھنٹوں میں مزید تین تالیس افراد جان سے گئے دو ہزار پانچ سو اکیس نئی کیسز ریپورٹ ایکٹیف کیسز کی تازہ چانتیس ہزار سات سو ایک ہو گئی گریپ نے برطانیہ سے کرونا ویکسین کی درامت اور استعمال کی منظوری دے دی برطانیہ میں پینتیس لاکھ سے زائد افراد کو ویکسین لگائی جا چکی برطانیہ میں چوبیس گھنٹوں میں کرونا سے ایک ہزار دو سو پچھ آنوے افراد ہلاک ہو گئے اسکوٹ لینڈ میں کرونا بے قابو پانے کے لیے پابندیاں مزید سخت کر دی گئیں امریکہ میں کرونا سے امواد کی تعدا چال لاکھ سے بڑھ گئی آزاد کشمیر کی وادی نیلم کی گریس ویلی کی سڑکے شدید برباری کے باعث ڈیڑھ ماہ سے بند مقامی لوگ چالیس کلومیٹر پیضل خطرناک سفر کرنے پر مجبور بیمار افراد اور میتوں کو بھی پیدل کندھوں پر اٹھا کر لائی جاتا ہے شہریوں کے بار بار اعتجاج کے باوجود سڑک نہیں کھلی یورپ میں برباری کا سلسلہ جائی فرانس کے دارالحکومت پیریس میں وقفے وقفے سے شدید برباری شہریوں نے خوب مزے کیے بعض شہرہوں پر ٹرافک روک دی گئی برطانیہ کے بعض علاقوں میں بھی برباری اسپین میں برفانی توفان گزرنے کے بعد اب تک حالات قابو میں نہ آسکے سڑکے بند روس کے دارالحکومت ماسکو میں بھی شدید برباری سردی کی شدت میں اضافہ موسم سرما میں کیٹو سر کرنے کا عالمی ریکارڈ قائم نیپالی کوہ پیما پر مشتمل تیم نے سخت ترین موسم میں کیٹو کو سر کیا کوہ پیما کو مہم جوئی کو دران سخت موسمی حالات کا سامنا رہا اسپین کا کوہ پیما بیس کیم سے واپسی پر گر کر جان کی بازی ہار گیا پاکستان کے دورے پر آنے والی جنوبی ایفریقہ کی ٹیم کے کورونا ٹیسٹ منفی آ گئے بائیو سیکیور گوبل میں ٹیسٹ کی اجازت ملی تو پروٹینز کراچی جیم خانہ پہنچ گئے سیریز کی تیاریوں کا آغاز تین گھنٹے پریکٹیس سسیشن فیلڈنگ باولنگ بیٹنگ کی مشکے کی جا رہی ہیں جنوبی ایفریقی ٹیم پانچ روز آئیسولیشن مکمل کرنے کے بعد نیشنل اسٹیڈیم میں بھی پریکٹیس کرے گی پاک جنوبی ایفریقہ پہلا ٹیسٹ 26 جنوری سے نیشنل اسٹیڈیم میں شروع ہوگا اور پاک بہریا کا جہاز پی این نصر افریقی دورے پر روانہ سلاب اور خوش خالی سالی کے متاثرین کو اندادی سامان کی پرامی ہوگی کینیا کا خیر سگالی دورہ بھی ہوگا ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید باقبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام معلومات بروقت آپ تک پہنچ سکے اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی وزیٹ کر سکتے ہیں www.vaz.tv موسیقی